وہ فرس کلاس سرکار تھی فیصلے لینے میں کوئی کمزوری نہیں تھی کوئی کمی نہیں تھی کوئی کوئی دکت نہیں تھی اوائیڈ کیا جا سکتا تھا اس گھٹنا کو یا اس کے بعد جب نہیں نہیں اوائیڈ کیا جا سکتا تھا جب مفتی صاحب کی ڈاٹر کی نیپ ہوئی تھی ڈیسمبر ایٹی نائن میں تب میں سرینہ گر میں پوسٹڈ تھا اور نینیانوے میں جب ہائی جیکنگ ہوا تو پھر مجھے ڈاک صاحب کے پاس ملنا ہے ملنے جانا پڑا جمو تو انہوں نے کہا پھر تم آ گیا ہو پھر کہہ رہے ہو کہ لوگوں کو چھوڑ دوں میں نہیں چھوڑوں گا تو بہت خفا تھے تینی گھنٹے بہت گسے میں تھے جب جہاز جب جہاز کندھار میں تھا تو ہماری جو ٹیم وہاں گئی تھی ان پہ اتنا پریشر تھا کیونکہ وہ طالبان سوچ رہا تھا کہ وہاں کہیں ریڈ نہ ہو جائے مفتی محمد کا اس میں ذکر آیا دیکھیں بات یہ ہے دو ہزار دو میں جب الیکشن ہوا ہے مفتی صاحب کو کوئی اتنا سیریسلی لے نہیں رہا تھا ٹھیک کانٹیکس میں بات سمجھئے انہوں نے پی ڈی بی نئی پارٹی بنائی تھی زیادہ تر لوگ سمجھتے تھے ان کی پانچ سات سیٹوں سے زیادہ نہیں آئیں گی لیکن مفتی صاحب کی پندرہ سیٹے آئے اور این سی جس کی جو سمجھتے تھے کہ ان کی پینتیس چالیس سیٹے ہیں گی ان کی صرف اٹھائیس آئی مفتی صاحب کے تعلقات جماعت کے ساتھ بہت پرانے ہیں جیسے کانگریس کے بھی ہیں آخر کار یاد رکھی ہے کہ مفتی صاحب پی سی سی پریزیڈن بہت سال رہے سو گھلاری صاحب کے ساتھ ان کی ایک اچھا ریلیشنشپ ہے محبوبہ جی کے بارے میں دو ہزار دو میں کچھ ڈاؤٹس تھے کہ شاید انہوں نے حضب المجاہدین کے ساتھ کنیکشن کی وجہ سے انہوں نے کچھ فائدے اٹھائے دو ہزار دو یہ ہے اصلی کہانی پریکٹیکل جیس یہ ہے کہ اگر ہوئے اگر ٹرریس ٹرائک ہو یا ہائی جیکنگ ہو یا ایک ہوسٹیج کریس ہو پھر آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے پھر سرکار ٹیسٹ ہوتی ہے تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ وائچ پائی جی کے پانچ سالوں میں تین کریس ہوئے اور انہوں نے تینوں کو سکسیسفلی ڈیل کیا میری حمد ہی نہیں ہو سکتی کہ پردان منطری جی کو دو ہزار دو کی رائٹس کے بارے میں پوچھوں یہ جو قصہ تھا جب میں پی ایم او چھوڑ رہا تھا دو ہزار چار میں تو میں اٹل جی کے پاس گیا تھا فیر ویل کال کرنے تو وہ بڑے ریلیکس موڈ میں تھے تو میں نے کہا سر یہ کیا ہو گیا تو انہوں نے کہا ان کو خود نہیں معلوم کیا ہو گیا مطلب کانگریس کو نہیں معلوم کہ یہ کیسے جیت گئے تو اس دوران باتوں میں پھر انہوں نے یہ بات ضرور کہی کہ شاید گجرات میں ہمارے سے گلتی ہوئی موڈی جی کے بارے میں بات ہی نہیں ہوئی صرف انہوں نے اتنا ہی کہا کہ شاید گجرات میں ہمارے سے گلتی ہوئی